بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی تاریخ کی یہ انوکھی حکومت ہے اور ایسے ایسے ریکارڈ اس حکومت میں بن رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں اور آپ کو اس طرح کے معاملات نہیں ملیں گے ابھی پوری قوم سوگ میں ہے دکھ میں ہے تکلیف میں ہے کہ تین سو پاکستانی جان بھاک ہو گئے صرف اس لیے کہ وہ اپنے پیاروں کے لیے بہتر زندگی کے تلاش میں اس ملک کو اس وطن کو اپنے گھر کو مجبوراً چھوڑ کر جا رہے تھے یہاں توجہ کس طرف ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیرمن سے ملنے ان کی رہشگاہ زمان پارک پہ لوگ جاتے ہیں کارکن جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیے جاتا ہے جو یہ مافیاز ہیں جو لوگوں کو نگل رہے ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں سمندروں میں لجا لجا کر ان سے لاکھ روپیا بٹورتے ہیں آپ نے ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن دیکھا ہے اس طرح کی کبھی سوچ دیکھی ہے اتنا مذکہ خیز کہیں اتنا افسوسناک کہیں شرمناک کہیں بہودہ کہیں الفاظ نہیں ہے کہ جس طرح کا نوٹفیکشن پرائم نیسٹر کی طرف سے آیا ہے کہ یہ تین سو لوگ مر گئے دنیا سے چلے گئے تو پلیز ٹو آناؤنس کہ بڑی اس پر خوشی محسوس کر رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اب یوم سوگ منایا جائے گا یوم سوگ منانے کے لیے وہ خوش ہیں کہ تین سو مر گئے چلے گئے اجڑ گئے برباد ہو گئے یہاں پر خاندان اور جناب یہاں پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے پلیز ٹو آناؤنس کہ جی ہم یعنی ان کو الفاظ کا بھی نہیں پتا ان کو یہ نہیں سمجھ گئے کتنے دن کے بعد ان کو یہ خیال آیا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا ہے میڈیا میں اب شور مچا ہے اچھا جناب اب اس پر کچھ کر لیتے ہیں کس طرح وہ لوگ گئے کس نے ان کو جانے دیا وہ اس وقت کیا کر رہے تھے اس طرف کوئی توجہ نہیں حکومت کی یقین جانی ہے اگر ہوتی تو یہ حادثہ ہوتا کبھی آپ دیکھئے وہ جی موٹر وے پر بس الٹ گئی تیرہ لوگ اس میں جانباک ہو گئے تیس زخمی ہو گئے اچھا اب اس پر شور مچ رہا ہے کہ جناب کوئی کہہ رہا ہے جس پر ٹرنل بنائیں یہ کوئی ایسا کرنا چاہیے وہ ایسا کرنا چاہیے جس پیڈ میٹ یہ ہو وہ ہو بسوں کی سیفٹین دیکھی جاتی وہ نہیں دیکھی جاتی یہ اب خیال آئیں گے لیکن جب اس طرح کے حادثات کو روکنی کی بات ہوتی ہے یہ تین سو لوگ تھے ان کی زندگی بچائی جا سکتی تھی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ان سے روزگار چھینہ آپ نے ان سے ان کی جو قوتیں خرید تھی استطاعت تھی وہ چھینی کے مجبوراً اس طرح سے جا رہے تھے لیگلی باہر جانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وسائل نہیں ہوں گے وہ معاملات بڑے مشکل ہوگا تو اس طرح سے یہ لوگ جا رہے تھے اور وہاں پر جانباک ہو گئے اب حکومت کے لیے سب سے اچھا ہے کہ یہ لوگ قصوروار تھے ہم نے تو نہیں بھیجا یہ لوگ خود گئے تھے بڑا بہترین ہے باقی آپ دیکھئے کیسے حکومت کر رہی ہے جی آفینسنگ کر لو یہ کر لو عمران خان سے کون مل رہا ہے کون نکل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس پر مقدمہ کون سا بنانا ہے یہ اتنی مزقہ خیز بات ہے کہ اب کوئی نیا قانون بنایا جائے گا کہ جی طریقہ انصاف کے چیئرمن سے ملنے والے نے جرم کیا ہے اس کو اپنا آئین میں لکھا جائے قانون میں لکھا جائے یہ ریپورٹرز بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اب آئین میں ایک ترمیم کی جائے یا مثلا قانون کیونکہ دو تحریک صرف ان کے پاس تو ہے نہیں تو آئین میں نہیں لکھ سکتے قانون بنا رہے ہیں تو بڑے بڑے قانون بنا رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے دیگر حوالوں سے کہ جی طریقہ انصاف کے چیئرمن سے ملنے جرم ہے جو شخص بھی ملے گا اس کی اتنی سزا ہے یا زمان پاک سے جو گزرے گا گھر تک کرے گا یا کسی نے کوئی تصویر لگا دی یا کسی نے کوئی اچھا سا کر دیا اس کو اب سزا جو ہے نا قانون میں رکھنے کیونکہ ابھی تک مل نہیں رہی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ دنیا نیوز میں یہ خبر چھپ گئی ہے کہ جی ابھی تک پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو کس الزام میں گرفتار بھی ڈالنی ہے گرفتار تو کر لیا ہے پولیس نے گرفتاری کس الزام میں ڈالنی ہے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان لوگوں کے لیے اب کرنا کیا ہے کیونکہ یہ تو کچھ جرم نہیں ہے ملاقات کرنا اب یہ سارا معاملہ بن رہا ہے تو آپ حکومت کی توجہ دیکھئے یہ پتہ رکھتا ہے کہ حکومت کیا ہے یہ حکومت کہلانے کے قابل ہیں یا نہیں اور ان کی توجہ کن معاملات پہ ہے میں پوری خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے یہ جو ستائیس لوگ جس طرح سے گرفتار کیے گئے ہیں یہ گرفتاری کس طرح کی ہے کس طرح ان کو گرفتار کر کے اب رکھا ہوا ہے اور اب سوچا جا رہا ہے کہ اچھا جناب کرنا کیا ہے کس طرح سے اب یہ گرفتاری ڈالنی ہے کہ اچھا جرم کیا تھا اب یہ ڈھونڈا جائے جیل سے رہائی کے بعد چیرمن پی ٹی آئی سے ملنے والے ستائیس کارکن گرفتار لاہور پولیس نے رہائی کے بعد چیرمن پی ٹی آئی سے ملنے والے ستائیس کارکنوں کو گرفتار کر کے ناملوم مقام پر منتقل کر دیا اب اس وقت تو لاہور پولیس کو اور کوئی کام ہے نہیں ساری توجہ ادھر ہے تو یہ پورے پاکستان کی پولیس کا یہی حال ہے کہ جو لوگ میں نے آپ سے بتایا ارز گیا کہ اتنا بڑا سانیہ آیا ہے کہ باہر کے ممالک میں جناب احتجاج ہو رہے ہیں کہ جی ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے گریس بدنام ہو رہا ہے وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہاں ملک میں نہیں یہاں پر اس وقت جناب شہباز شریف صاحب وزیراعظم کے ساتھ ساتھ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو رہے ہیں مسلمی قنون کے یہ خبر ہے یہاں پر جشن ہے کہ روسی تیل آ گیا اچھا وہ روس کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی خاص ریایت نہیں دی ہم نے کوئی خاص ریایت پاکستان کو نہیں دی لیکن جشن ہے اچھا یہ دیکھیں ہم نے کمال کر دیا تیل کوئی نہیں سستا ہوگا لیکن ہم نے کمال کر دیا ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا جی اب اتنی بڑی خبر ہے کہ تیس جن تک ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا یہ ہے یہاں جشن منانا ہے یہاں تو تین سو خاندان برباد ہو گئے بوڑے والدین کی امیدیں ختم ہو گئیں یہاں تو بچے یتیم ہو گئے یہ تین سو خاندان پاکستان کی تاریخ کے بڑے سانیات میں سے یہ ہے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے حکومت کی توجہ یا آپ دیکھ لیجئے اس طرح سے حکومت اس بارے میں کچھ کر رہی ہو کہ جی بڑا یہ بہت بڑا سانیہ ہے ہم کوشش کریں گے آئندہ یہ نہ ہو اور یہ جی لوگ ملوث ہیں ان کو ہم نے پکھل دیا اب ان کو سزا ہوگی بھئی وہ بہت طاقتور لوگ ہیں یہاں تو آپ سوچئے کہ سپریم کورٹ بے بس ہے نا یہاں تو ہائی کورٹ کے ججز روتے ہیں روتے ہیں بقاعدہ کہ جی ہم کیا کریں یہ تو کچھ نہیں ہو رہا اوہ جی آپ پرس کانفرنسی کر دیں تو بہتر ہے کہ یہ حکومت ان سے یہ جو مافیاز ہیں یا یہ جو لوگ ملوث ہیں ان سے کوئی نگوشیئٹ کر لیں کہ جی کیا دیتے ہو ہمیں پیسے یہ تو مر گئے تین سو لوگ لاو جی پیسے دو کوئی جن کو ہم کمپنسیٹ کر دیتے ہیں بس ٹھیک ہے جائیں میڈیا میں چند دن بات اٹھے گی میڈیا غصی مارے قابو میں ہے اشتیار اس دور دیں گے بس چپ کر جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اصل توجہ تو یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے الیکشنز سے پہلے پہلے ہم نے ختم کر دینا ہے جناب کوئی تحریک انصاف کا وجود دنا رہے یہ کام کرنے کا ہے مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں غربت ہے کوئی مسئلہ نہیں اسابدہ رہے ہیں نا آ کر کہنے کے لئے کہ سب اچھا ہے کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا بہت بہترین جا رہا ہے کام ہم نے بڑے مشکل حالات میں جناب بڑے اچھے فیصلے کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا یہ سب ایسے ہی ہے ورنہ آپ مجھے بتائیے اگر مشکل حالات ہوں برے حالات ہوں تو چیئرمن سینٹ کے جو پرکس ایمپلی وجیز ہیں وہ بڑھائے گا کوئی چیئرمن سینٹ کو مرات دی جا رہی ہیں مرات اور بڑھا پیسہ بہتا ہے نا جی اور دولت لوگ اور تنخواہ میں اضافہ اور پروٹیکول میں اضافہ یہ کام کیا جائے اب جناب یہ دنیا نہیں اس کی خبر میں پوری پڑھ رہا ہوں لاہور پولیس نے رہائی کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی سے ملنے والے ستائیس کارکنوں گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا اچھا نامعلوم مقام اس لیے کہ کوئی ملنے بھی نہ آئے پتہ ہی نہ لگے لا پتہ ہو جائے نامعلوم ہو جائے پتہ ہی نہ ہو یہ اتنے بڑے مجرم ہیں یہ یہ سب سے بڑے مجرم اس وقت یہ ستائیس لوگ ہیں اس سے پہلے بھی آپ دیکھئے دس ہزار کارکن طریقہ انصاف کے گرفتار کرنے کا حکومت نے خود کہا کئیوں کے خلاف انصدار دیشتگردی میں مقدمات ہیں کئی منٹرس پبلک آرڈر کے طرح گرفتار ہوئے کئی دیگر گرفتاریوں میں اس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پورے ملک میں جناب گرفتار اور کیسز اور یہ پوری پولیسی سی کام پر لگی ہوئی ہے حتیٰ کہ انٹی کرپشنر کا محکمہ ہے ایف آئی اے نیب سارے جو ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا ورنہ یہ جس طرح سے میں نے بتایا نا ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے سب اداروں کو صرف اپنا غلام اور بندی بنایا ہوا ہے اور جناب یہ ایک ٹاسک ہے تمہارا بس ہمیں پروٹوکول دینا اور ہمارے مخالفین کو دبا دینا ندیم افزل چند سب کو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی سیاست چھوڑ دنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ایک میٹنگ میں یہ کہہ دیا تھا کہ جی نونلی کی وجہ پی ٹی اے سے اتحاد کریں تو میرے باپ کو گرفتار کر لیا یہ تو حال ہے کوئی نہیں چھوڑا جائے گا ذرا بات کرنے پر بری تو باقیوں کے ساتھ تو آپ صلوق دیکھیں ملاقات پر یہ ملاقات اب یہ ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے پنجاب کے مختلف ازلاح سے پی ٹی آئی کارکن جیلوں سے رہائی کے بعد چیرمن سے ملنے زمان پر پہنچے تھے اچھا بھی جیلوں سے رہا ہوئے تھے بچارے ابھی ملنے ہی پہنچے تھے اور انہوں نے کہا آجو جی تم باز نہیں آئے کارکنوں کا تعلق زلہ کسور لہور گجناوالا اور سرگودہ سے ہے کارکنوں ملاقات کے بعد واپس جانے لگے تو مختلف علاقوں میں لگے ناکوں پر پولیس نے نے گرفتار کر لیا دیکھیں نا کتنی اشاری ہے کچھا ملنے گئے ہیں ناکیں لگائے ہوئے تھے آپ کو کبھی دہشت گردوں کے لیے اس طرح کے ناکیں ملے ہیں کبھی سمگلرز کے لیے چوروں ڈاکوں کے لیے اسلام آباد کے آپ سٹیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں درل حکومت میں اتنی زیادہ بے امنی کبھی نہیں تھی ایک ایک دن میں کتنی باردہ تیہ ریپورٹ ہو رہی ہیں اتنی زیادہ بے امنی کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے لیکن آپ کو کوئی اس طرح کا رسپونس نظر نہیں آئے گا لیکن یہاں ناکے نظر آئیں گے آپ کو کہ وہ ملنے گئے تھے مختلف جگہوں پر ناکے لگایا اور ان کو گرفتار کر لیا گرفتار کارکنوں کی فیرست کے مطابق گرفتار کارکنوں میں زیادہ تر کا تعلق زلہ قصور لہور گجرانوالا اور سرگودہ سے ہے پولیس ذرائع کا مطابق گرفتار کارکنوں کو ابھی تک یہ سنیے گا یعنی مجھے یہ بتاتے ہوئے ایک شرم سی محسوس ہو رہی ہے لیکن حکومت کا نہیں ہوگی بے فکر ہو جائیں پولیس ذرائع کا مطابق گرفتار کارکنوں کو ابھی تک ابھی تک کسی مقدمے میں نامزد نہیں کیا گیا ہے کسی مقدمے میں نامزد نہیں ہے انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا کوئی آئین نہیں توڑا انہوں نے کوئی فلیٹس بارٹ نہیں بنائے کوئی دولتیں نہیں بنائیں انہوں نے کوئی مولٹا انسانیہ نہیں کیا انہوں نے کوئی پاکستان کوئی لوٹا نہیں ہے وہ یہ کوئی تین سو لوگ جو یہ جانباک ہوئے ہیں جاتے ہوئے ملک سے ان کے حوالے سے کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے لیکن جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے بعد چاہیے دیئے بھی ملک سے جانے کا سوچیں گے لیکن جناب ابھی بات یہ ہے کہ ان کو کسی مقدمے میں نامزد نہیں ہے لیکن ان کو گرفتار کر لے گا ناملوم مقام پر لے گئے ہیں ناملوم کوئی پتہ نہیں کدھر ہے روام آ کے آغاز میں لہور ہائی کورٹ نے لہور سمیت پنجاب کے گیارہ اسلامی طریقہ انصاف کے کارکوں کی نظر بندی قرار دیتے ہوئے تمام افراد کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن دیکھ لیجئے اگر عدالتیں حکم دیتی بھی ہیں تو اس سے طاقت اور حکمت کیا ہوگی یہ تو تین سو لوگ ویسے اللہ کو پیارے ہو گئے جا رہے تھے ورنہ یہ خود مار دیتے ان کو یہ بھی کم مسئلہ نہیں تھا وہ کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ اتنی طاقت میں حکمت ہے ان کو جلوں میں لجال جا کر مار دیتے ان کو اٹھا کر لاپتہ کر دیتے کچھ بھی حکمت کر سکتی ہے جو خوش ہو سکتی ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں یوم سوگ منانا ہے تو اس حکمت سے آپ اور کیا اس پرائم منٹسٹر سے اور کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے اللہ حافظ